آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز سید اکبر حسین اور رکن ریاستی وارک پورٹ پر مشتمل ایک وافت نے وزیر داخلہ محمد محمد علی سے ملاقات کرتے ہوئے وزیر موصف کی گلپوشی کی اور تہنیت پیش کی اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ چیف منسٹر کا یہ وعدہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ آج تک کسی چیف منسٹر نے اتنی فراغ تلی کے ساتھ اور غافی جائددوں کے متعلق اعلان نہیں کیا اس موقع پر دیگر خائدین بھی موجود تھے واف کے بارے میں واف کے زیادہ نے کیوں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر واف کرتے تھے تاکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سی ایم صاحب کا جردہ میں جو خاص طرح سے ریویلو بیل لائے گیا ہے وہ بہت بڑا دل تھا میں سوچتا ہوں ایسا کوئی بھی اندرستان میں اتنا ڈیر لیڈر نہیں ہے جو حالات کو بدلتے ہوئے حالات کو ستارنا چاہتے ہیں ویویلو ڈیپارٹمنٹ میں خود بھی اس میں منسٹر رہا ہوں سی ایم صاحب نے جب سے ترنگانا پڑا ان کا سب سے بڑا مصد تھا کہ کیسانوں کو سہولم پہنچانا چاہیے انہوں نے اس کے لیے بہت اچھے چیز سکیم لائے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے رہے تو بندو کہیں نہیں ہے رہے تو پارمرز کے لیے انچرنلز سکیم ہماری سٹیٹ کے اندر ہے اور کہیں سٹیٹ میں کیسانوں کو خوشحال بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے کرنے نہیں لیا جارہا وہ ہماری سٹیٹ میں دیا جا کیسانوں کو کنال کے لیے پانی پہنے کے لیے مجھے بھی بہت یاد ہے مجھے آج سے تیس سال پہلے پچیس سال پہلے جب مکھوں کے میرا کاروبار دودھ کا ہے میں اندرہ جایا کرتا تھا پنجاب ہریانہ جایا کرتا تھا جب جانور خہندے کے لیے تو مجھے عرض ہوتی تھی کہ میرے اسٹر میں بھی اسی طرح کنال میں پانی میرے کیسانوں کو ملنا چاہیے میں جن دن پارٹی میں جائل ہوا تھا دوہزار ایک میں پارٹ ٹوٹ چٹتہ ہی سپرچہ پہلے سی ایم صاحب سے یہی بات کیا تھا کہ آنڈرہ کے کھیسان خوش آلے تیلنگانے کے کھیسان بدھا لے تیلنگانے کے لوگ خاص طور سے مینایٹی بھی بہت زیادہ بیک ورڈ ہے جو بہت سائے میں جادہ آتے ہیں غریب